رات میں میرے ہاتھ میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا تھا تو اسی لئے میں نے اکرپ بینٹ پین کے سویا تھا اور گائز میں آج آپ کو بتا ہوں گی کی گائز ہمارا کھر میں کیسے کلین کرتی ہوں ایکشلی فائیو بیٹ رومز کا گھر ہے تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کلین کرنے کے لئے لیکن گائز میں سٹے پیس کر لے کے جاتے ہوں تو اسی لئے وہ آسان ہو جاتا ہے تو ویسے لئے ابھی بجھے ہیں ٹین تھٹی میں ابھی تھوڑی دیر پائی منٹس پہ لے اٹھی ہوں اور جا کے فرسٹ ناشٹہ بنا دیتی ہوں ناشٹہ بنانے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کیسے کیسے میں کام کمپلیٹ کرتی ہوں وہ بھی یہیہ کو لے کرتے ہیں تو لیٹس گو تو گائز میں نے ناشٹہ بنایا تھا کندوری کا چاکنا اور روٹی ہم لوگوں نے بریکفرسٹ کر لیا اور اس کے بعد ابھی یہیہ جو ہیں ممی کیا ہے پہلوان ممی کیا ہے یہیہ کو اور پہلوان گئے ہیں تھوڑا کام سے باہر تو گائز چھلی جب تک میں جو ہے آپ کو بتاتے ہوں کیسے میں کلین کرتی ہوں 5 بیڈرومز کا ہاؤز تو گائز چھلی ابھی میں ون بائی ون کر کے آپ کو بتاتی ہوں تو گائز یہ روم یہاں پر کلین ہو گیا اور میں نے باتروم بھی واش کر دیا ہے سارا میں نے اس کی جگہ پر رکھ دیا ہے ڈراؤرز وغیرہ بھی میں نے سین دیا ہے تو گائز میں کیا کرتی ہوں جب بھی کلین کرتی ہوں ہم آلریڈی کلین ہی رہتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے کلین کر کے رہتی ہوں تو گائز یہاں پر جو ہے ہمارا روم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور لاشٹ میں ہم جھاڑیں گے تو اسی لئے گائز یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہے ہماری ایک اور یہ ہے کہ روم تو گائز سین نہ پڑے گا صرف یہ دو سین نہ پڑے گا اور صرف یہ دو سین نہ پڑے گا اور گائز یہاں پر جو ہے میں سارا جو ہے سین کر ہی رکھتی ہوں پھر بھی جو ادھر پر تھوڑا تھوڑا کلے گیا ہے اسے بھی سین دیں گے تاکہ پورا اچھا اورگنائز دیکھیں اور یہ جو یہاں کا ڈروئر ہے یہ والا یہ والا بھی تھوڑا میسی ہو گیا ہے اسے بھی تھوڑا سین دیں گے تو گائز سارا جو ہے میں نے سین دیا ہے اور ابھی جھاڑنا پڑے گا گھر کو سارا لیک جو ہے پہلے میں سٹریل کے جھاڑ دوں گی اور اس کے بعد پورا گھر جھاڑ دوں گی یعنی چیہ کا پارٹ جھاڑنے کے بعد پوشت بھی دیں گے تاکہ لیکن یہ پہلے کلین ہو جائے اور بعد ہم اوپر جائے تو گائز میں یہاں پر کلین کریں اپنے سٹریل کےس اور یہاں پر پہلوان اور یہاں دیکھ رہے ہیں ٹومنچری موسیقی تو گائز نیچے کا جھاڑ کر پوشت کر سارا ہو گیا ہے کام اور یہاں پر دھوگل ڈالے تھے وہ کپڑے ہیں سوارے مہنے کھڑی گرنے پڑیں گے اور جو ہے اوپر کلین کرنے پڑے گی اور شاتی میں جو ہے یہ ہے کہ روم بھی بہت ہی مسی ہو گئی ہے آپ کو بثاؤں گے پہلے میں اتنا کلین کر کے لاش میں ہے کہ روم کو جاؤں گی تو گائز گھر کی ساری کلین ہو گئی ہے اور ابھی جھاڑ کر پوشت کو سارا ہو گیا ہے اور ابھی میں کچھن جو ہے باتن وگیرات ہونا ہے تو پہلے کلین کر لیں گے اور اس کے بعد بھی بہت سارا کام ہے آپ کو بتاتے جب کیسے میں کرتی ہوں اور ابھی بجھ رہے ہیں 3 o'clock تو گائز چھلیے پہلے میں کچھن کلین کر لیتی ہوں تو گائز یہاں پر ہے میٹ اور بہت زیاد غلیز ہو جا رہی ہے جیسی لئے گائز میٹ اٹھا کے ساری سٹ دوں گے اور ساتھی میں جو ہے یہ ہم کلین سے جھاڑ دیں گے یہاں گئے ہیں ٹوشن اور یہاں پر میں نے کپڑے دھو کر سکا دی ہیں اور گائز یہاں کا میٹ اٹھا دیا ہے میٹ اٹھانے کے بعد بہت ہی چتفری یہ دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں پہلوان بیٹ کے لانچ تو گائز میں کرم کر رہے ہوں سیوی اور گائز یہاں پر میں کٹ رہی ہوں اپنا لانچ اور ابھی میں اور پہلوان بیٹ کے لانچ کریں گے یہ ہے تو گائے ہیں ٹوشن تو گائز یہاں پر ہے میرے پاس روزز اور اس روزز سے ہم بنائیں گے اپنے ہیر سٹائل شورٹس تو گائز گھر کا سارا کام ہو گیا ہے اور میں فلاورز لے کے اوپر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے بانا ہے ویڈیو اور یہاں کیا کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو گائز میں آئے ہوں اوپر اور گائز یہاں پر یہاں کھیل رہے ہیں تو گائز گھر کا سارا کام کرنے کے بعد اور میں نے کچھ ویڈیوز بنائے شورٹس کے لیے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کرنے کے بعد جا کے ضرور دیکھے گا تو گائز سارا گھر کلین کرنے کے بعد گائز اتنا زیادہ ماست سکون دیکھتا ہے گائز کیا بھولو میں اور گائز یہاں پر یہاں دیکھ رہے ہیں ماشا اندی بیر اور گائز مجھے کرنا ہے ایڈیٹنگ بھی اور مجھے پورا گھر کلین کرنے کے لیے لگے فور آرز تو گائز کیسا فور آرز لگے مطلب سائننے کے لیے بھی ورنہ نہیں تو ٹو آرز میں ہو جاتا ہے میں سارے ڈروائرز ہر ایک چیز سائن تھی اور گائز ساتھ میں کھانا کھانے کرتا ہے اور بھی بہت سارے کام کرنے کرتا ہے ساتھ میں اہیا کو سمال ہو اور بہت سارے کام تو گائز اسی لئے مجھے تھوڑا لیٹ ہوا آج اور میں بہت ہی جاتھ تھک گئی ہوں اور ابھی میں شام کو بناوں گی کیا بلتے ہیں اس کو قدو قدو مٹھا قدو کا چاکنا اور مجھے مٹھا قدو کا چاکنا بہت ہی زیاد پسند ہے تو ایکشلی ویڈی ٹیبل سی بہت ہی زیاد پسند ہے اس میں مٹھا قدو کریلا اور بھینڈی بہت ہی زیاد پسند ہے یہ تین چیز بہت ہی میرے فیرویٹ ہیں تو ابھی میں انشاءاللہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے اپلوٹ کرنے کے بعد بناوں گی مٹھا قدو کا چاکنا تو گائز میں ویڈیو پکڑ رہی ہوں اور یہ یہ ستا رہے ہیں تو گائز یہ تھا میرا آج کا vlog آپ کیسا لگے کمنٹ میں ضرور بتائے گا تو گائز یہ سہی ویڈیو اس کے لئے میں چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولے دو ون سگن تھانکیو فور ووچن اللہ حافظ